ہاں کہ ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ سیکلر سیکلر بھارت کے اندر سرکاری مسلمان کتاب کا آنا ہی ایک سوال یا نشان ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ انٹینشن اگر ہوتی کہ بچانا ہے انسانوں کو تو تو پر بتایا جاتا اگر نیت ہی نہیں تھی اگر نیت ہی یہی تھی کہ لوگوں کو زبے کرنا ہے لوگوں کو قتل عام کرنا ہے عبر و ریزی کرنی ہے انسانوں کو جلانا ہے بچوں کی گردنیں کاٹی ہیں اگر امارتوں کو آگ لگانا ہے گھروں کو برباد کرنا ہے اگر یہ نیت تھی اور اس نیت پر تو انہوں نے کام کیا لوگوں کو گھروں سے نکال کر گلیوں میں گسیٹ کر جس طرح سے مارا گیا تھا یہ ہماری آنکھیں تھیں جو ہم دیکھ رہے تھے اس منظر کو جو کچھ بھی وہاں سے مناظر سامنے آ رہے تھے ان مناظر کو آج بھی یاد کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ موڈی کا انڈیا تھا یہ موڈی کا گجرات تھا جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی امریکہ نے اور دنیا میں ان کو ناپسندہ شخصیت قرار دیا جب وزیراعظم بننے تک موڈی کا امریکہ میں داخلہ ممنوع تھا وزیراعظم بننے کے بعد ان کے داخلے کی اجازت ملی اور پھر اجازت ملی تو ایسا ہے کہ بارات سے دولار ہیں امریکہ نے پھر اس کا اس طرح سے سواگت کیا اس طرح سے ویلکم کیا اور امریکہ سب کچھ بھول گیا اس لیے کہ اس کو بھارت کے ساتھ اور بھارت کی وہ پچیس تیس کروڑ کی جو مارکٹ ہے افراد کی کہ یہ افراد پرچیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہماری اشیاں بھی خریدیں گے ہماری گوڈز بھی خریدیں گے ہماری جو ہے ٹریڈ بھی وہاں ہوگی پاکستان میں مارکٹ جو ہے وہ چھوٹی ہوگی شاید پانچ کروڑ کی ہوگی چھے کروڑ کی ہوگی اس مارکٹ کی بجائے ہم بڑی مارکٹ پر جائیں گے تو بڑی مارکٹ سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا جہاں ویلیوز کو تباہ کیا جاتا ہے جہاں اقدار کو برباد کیا جاتا ہے جہاں انسان کو ختم کیا جاتا ہے جہاں انسان کو قتل کیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کا کاروبار جو ہے وہ انسانی خون کا کاروبار بن جاتا ہے انسانی دہو کا کاروبار بن جاتا ہے یہی کاروبار چل رہا ہے امریکہ میں اور بھارت میں تو لگاری سب کس مو سے ہمیں یہ آتنگوادی کہتے ہیں یہ خود آتنگوادی نہیں ہیں یہ دہشتگرد نہیں ہیں ان کے اپنے ملک میں مانورٹیز کا کیا ہو رہے ہیں کہیں ایسا ہوا ہے کہ یہاں صرف جب الیکشن کا وقت قریب ہو تو پھر ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ جیسے کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے ایک دشمن ہے اور وہ پاکستان ہے اگر ووٹ نہیں دوگے تو پھر جاؤ گے پھر ایسا ہو جائے گا کہ تباہ ہو جاؤ گے ہمیں ووٹ دو اور دیکھو پاکستان کتنا بڑا خطرہ ہے پاکستان میں تو ایسے ایسے دہشتگرد ہیں ایسے بڑے اور نام لینے کے بعد دنیا بھر میں اس کی ایک ایف آئی آر بھی نہیں آپ پیش کر سکتے لوگوں کے بارے میں کہ جناب یہ افراد جو ہیں ان کے اوپر یہ آپ کے الزامات ہیں آپ کے جتنے بغس الزامات لگائے گئے وہ سارے کے سارے آپ کے اپنے اوپر ثابت ہوئے اس سے پہلے جتنے بھی آپ نے الزامات لگائے اب آپ کو کہہ رہی ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے افضل گروہ کو غلط آپ نے پانسی دیتی اب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب سنجھوتا ایکس پریس پر جو حملہ کیا گیا اور وہاں پر جو انسانوں کو قتل قتل کیا گیا وہ سارے کا سارا جو وہ پہلے سے پری پلان تھا آپ کی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی کیا دھرہ تھا بعد میں یتنے جرائیں اور یہ بھی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ کس طرح سے کون کر رہا تھا اور بمبائی اٹیکس کا منصوبہ کہاں بنا تھا یا کس طرح سے اس کو آپریٹ کیا گیا یہ چیزیں بھی کبھی زیادہ عرصے تک نہیں رہیں گی آپ نے گھسیٹا اور پاکستان کی کشٹی اٹھا کر میں ہمیں حیران ہوتا ہوں یہ کیسے لوگ کر لیتے ہیں کہ کشٹی کو جو ہے وہ آپ کراجی سے نکالیں گے ظاہر ہے کراجی سے ہی نکالیں گے اور بمبائی پہنچائیں گے بھی کشٹیاں کیسے پہنچ سکتی ہیں کشٹی ہم خود جا کر دیکھتے ہیں کشٹی تو اگر دس ناوٹیکل مہین پر بھی چلی جائے تو الٹ جائے گی رہے گی نہیں آپ یہ کشٹیاں پہنچا دیتے ہیں اس کے اندر چھ آدمی بھی سوار کر دیتے ہیں آٹھ آدمی بھی سوار کر دیتے ہیں وہ پہنچا بھی دیتے ہیں یہ سارے کا سارا ڈھگوصلہ دھونگ جو ہوتا رہا ہے یہ جو گجرات کے اوپر پردہ پوشی کی جاتی رہی ہے اور گجرات کو ٹیسٹ کیس بنایا گیا تھا مودی کے لیے کہ مودی وزیراعظم بنے انٹی مسلم تھارت پر اور سینٹیمنٹس پر وہ انڈیا کا سربناہ بنے یہ انڈیا ان اسٹیبلشمنٹ کی سادش تھی سر موجود ان کی جنتہ کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ جنتہ جو ووٹ دینے کے لیے جاتی ہے یعنی جتنے بھی مسلمانوں کی گردوں پر چھوڑیاں چلانے والے لوگ ہوں گے ان کو ووٹ لے گا یعنی وہ اتنی شدت یعنی اتنی شدت سے نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں نفرت نہیں سمجھتا یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ایک چیز ہوتی ہے احساس سے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ محفوظ نہیں ہیں تو پھر آپ کچھ بھی کرتے ہیں وہ احساس سے عدم تحافظ کرتے ہیں اپنی جنتہ کے اندر وہ جیکھو بھئی وہ ادھر آئی ایس آئی آ جائے گی آپ کی گلیوں میں اگر آئی ایس آئی آگئی ہے تو پھر تو آپ ویسے چھوڑ کر ملک کو چلے جانے یہ کیا بات ہوئی اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہر چیز ہر واقعہ یعنی منیپور میں آئی ایس آئی ہے آپ کے ناگلینڈ میں آئی ایس آئی ہے آپ کے محضورام میں آئی ایس آئی ہے آپ کے ہاں ہر جگہ پر جو ہے الہرگی کی تاریخیں چل رہی ہیں سلہٹ میں تاریخ چل رہی ہے آسام میں تاریخ چل رہی ہے اپنا سکم میں تاریخ چل رہی ہے سکم پر آپ نے غاسبانہ کمزہ کیا یہاں تاریخیں چل رہی ہیں تو کیا یہ ساری کی ساری جو ہیں فنڈیڈ ہیں اور ہم بھئی کشمیر کے عوام کی جدو جہار اگر پیسے سے چل رہی ہوتی تو یہ نتائج نہ دے رہی ہوتی پیسوں کے لیے انسان جان نہیں قربان کرتا عزت و عبرو نہیں قربان کرتا اپنے آپ کو پیش نہیں کر دیتا ہے کون ہوتے ہیں کتنے انسان ہیں جو لاکھوں انسان مارے گئے کیا یہ پیسے کے لیے مارے گئے آپ نے اس طرح سے ان کو دہشتگرد کہنا شروع کر دیا ٹھیک حریت پسندوں کو دہشتگرد کہنا دہشتگردی ہے اگزیکٹلی بریک پہ جانے لیکن بریک سے جانے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی پانوں کے ساتھ انڈیا میں کس طرح کا سلوک بڑھتا جاتا ہے یہ ان کے بھارتی جنرل اٹائٹ ضمیر شاہ نے خوف ناک سچ بیان کر دیا یہ ہم نے نکاہ یہ آپ کے اپنے گھر کے بیدی